سمزام بخاری صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گا اور مجھے یہ بتائیے گا میاں صاحب کے معاملے میں ابھی میں آپ کے بیانات بھی دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ نواز شریف کا مقصد صرف واحد مقصد ملک سے باہر جانا ہے آپ کنونس ہیں آپ کی حکومت کنونس ہے کہ یہ تمام ایکسرسائز جو ہے وہ صرف ملک سے باہر جانے کے لیے کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آدل آج میرے بیان بڑے دلچسپ چلے دوپہر کو ایک میرا بیان یہ چلا کہ حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر وہ باہر چلے جی میں نے دیکھا پھر ابھی یہ بیان چلا نہیں سنیں نا ذرا پھر ابھی یہ بیان جو ہے کچھ مختلف چل رہے ہیں میں فون پہ دیکھ رہا تھا بات یہ ہے کہ چیزوں کو سیاکو سواک کے ساتھ وات کر رہی چاہیے مجھے شکر ہے کہ آپ جیسا اچھا پروگرام مل گیا تاکہ میں اپنی رائے کر سکوں اور میرے دوست جو ٹی وی کے ہیں وہ بیان کم از کم چلائیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک میری اس میں دو رائے ہیں میں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھے پی ٹی آئی میں بھی مختلف آر آتی عام لوگوں میں بھی مختلف آر آتی بہت سارے لوگوں نے ان کی بیماری کو کوئیسٹن کیا بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نہ ان کی بیماری کو کوئیسٹن کیا نہ کروں گا لیکن میں اس میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے دن سے میں نے یہ ارز کیا کہ علاج کا پرابلم نہیں ہے بیمار وہ ہوں گے ضرور ہوں گے مگر علاج کے لیے حکومت نے ان کو ہر سہورت کی ہے مگر ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لڈن جانا ہے اور میں نے باہر سے علاج کرانا ہے میں نے یہاں سے نہیں کرانا ان کو کہا گیا اپنے ڈاکٹرز فلائی ان کر لیں جس مرضی ہسپتال سے چلے جائیں انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ باہر جانے پھر جب کوٹ نے ان کو وہ زمانت دی جس کی نظیر پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ملتی چھے ہفتے کے لیے ذہنی دباؤ پہ ان کو زمانت دی گئی جس پہ بہت سارے کوسچن ہوئے لوگوں نے کیے عام لوگوں نے کیا کہ ہمارا کیا بنے گا اور ذہنی دباؤ پہ آپ نظیر اٹھا لیں کوئی کسی کو نہیں ملی اس وقت انہوں نے کہا جی دیکھا باہر جانے کا مسئلہ نہیں تھا اور انہوں نے شریف میڈیکل کامپلیکس سے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا اس کے بعد ریویو پٹیشن ہے ریویو پٹیشن پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں رہ جائیں اور یا نظر سے نہ گزریں اور پری ہو یہ ان کی اوریجنل پری تھی ہی نہیں مگر اب وہ اوریجنل پری پہ آگئے کہ میں نے باہر جانا ہے اور ایک ہی دنیا میں ڈاکٹر ہے ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ وہ علاج ہو سکے گا اب ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کون سے وقت کی بات کرتے ہیں تو اگر وہ جاتے ہیں تو یہ سوالیہ نشان وہ چوڑ کے جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو لیگل کنڈیشن ہے وہ عدالتِ آلیہ میں گئے ہیں ان کو اگر کوٹ نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہے پہلے بھی جو لاہور آئی کوٹ نے فیصلہ ہے وہ ایک عجیب سا فیصلہ ہے کسی کو پہلے اس طرح زمانت نہیں ملی ان کو مل گیا اب اگر عدالت انہیں کہتی ہے کہ آپ باہر جائیں اور حکومت کو ڈیریکٹ کر دی ہے تو حکومت کیا کر سکتی ہے اور اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی آپ نے چھ ہفتے بعد سرنڈر کرنا تھا آپ سرنڈر کریں یا عدالت ان پہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو دوبارہ علاج کی یہاں پہ مولد دیتے ہیں تو it is up to the عدالت نیب اس میں پریئر کی ہوئی ہے انہوں نے جواب دینا ہے it is نیب ورسز نواز شریف اور وہ ہے عدالت میں مسئلہ صرف اتنا ہے اس کو توڑ مروڑ کے ہم پتہ نکا لے کے جائیں آج سر یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بہت سارے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا میرے خیال ہے اب آپ کو بڑی وضاعت کے ساتھ یہ موقع مل گیا کہ آپ بتا دیں آپ کی مہربانی اب مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ریفلیکشن میں دیکھتی ہے کہ باہر جانا ہی واحد مقصد ہے کیونکہ آپ خود بھی سیاستدان ہیں میاں صاحب بھی سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پیڈے ہیں یہ سب سیاست ہی ہوتی ہے میرے اور ان کے مالی حالات کا بڑا فرق ہے میں گزارش یہ کر رہا تھا سر ایک 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 زیمی طرح پہ جارے کا کیا مقابلہ سرمایہ داروں سے مجھے سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو یہ ویسے لگتا ہے ٹھیک ہے ریلیف ملنا نہ ملنا تو ابھی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز صرف اور صرف باہر جانے کی گئی ہے یا وہ جنونلی بیمار بھی ہیں اور ان کا علاج صرف باہر ہی ہے دیکھیں بیماری کو میں نے question نہیں کرنا میرے خاندانی میرا جو پس منظر ہے وہ اجازت نہیں دیتا میں کسی کی بیماری کو question کروں مگر حکومت کا یہ نکتہ نظر واضح بھی ہو گیا ثابت بھی ہو گیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر یہ علاج کر سکتا ہے I don't believe in that چھیک آچھا سر مجھے یہ بتائیں اگر ان کو ریلیف ملتا ہے hypothetically speaking تو آپ کی گورنمنٹ کی کیا position ہوگی آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ چیلنج کرنے کی position نہیں بجھے گی جہاں سے ریلیف ملنا کیا کریں گے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں speculative journalism speculative بیانات speculative چیزیں اتنی ہو گئی ہیں کہ آدمی ویسے ہی پتہ نہیں وہ ایک ڈائلیمہ میں چلا جاتا ہے لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں کہ بات یہ ہے کہ اب یہ چونکہ عدالت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو اس کی دو تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ عدالت ان کو کہے کہ آپ کو چھے ہفتے کی مولت دی گئی تھی آپ کو خدا رخواستہ کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کی زندگی پہ کوئی بیسے تو اللہ کو پتا ہے لیکن آپ کی زندگی پہ کوئی problem ہے آپ میربانی فرمائیں اور surrender کریں بغری صاحب یہ تو یہ تو court کا معاملہ ہوگی نا میری خدارش یہ کہ حکومت کی کیا position ہوگی اگر یہ ریلیف انہیں مل جاتا ہے اور آپ نے ایک جگہ یہ کیا بات آپ نے کہی ہے کہ جو سہولت مشرف کو میسر نہیں تھی وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ملی ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کے قیدی کو وہ بیمار تھا نہیں تھا ہاؤسپٹلوں میں تھا ایون مشرف دیکھیں مشرف اور عساق ڈار ان کی بارٹی کے بھی وہ جب باہر گئے تو وہ convict نہیں تھے ان پہ مقدمہ چل رہا تھا یہ تو نظیری پہلی ہے کہ conviction ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے تو مشرف سے زیادہ special treatment میاں صاحب کو ملا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس طرف جا ہی نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مشرف باہر گئے تو وہ convict نہیں تھے جب عساق ڈائر ان کی جماعت کا تھا وہ باہر گئے تو convict نہیں تھے وہ آئے یا نہیں آئے میاں صاحب کی conviction ہو چکی ہے اب عدالت کا یہ کام ہے دیکھیں عدالت حکومت کو اگر direct کرتی ہے تو عدالتِ علیہ کے آگے سر جکانہ ہمارا کام ہے مگر لوگ ضرور question کر رہے ہیں کہ ایک قیدی کے لیے یہ اور باقی سارے جہان کے لیے مختلف قانون کی ہوئے چیک ہے